بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انٹرنیٹ کے ذریعے بیوی سے شعوت پوری کرنا میں شادی شدہ ہوں اور میری بیوی اس وقت کسی دوسرے ملک میں ہے اگر میں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر بیوی سے ویڈیو کانفرنس میں اسے اپنا جسم دکھانے کو کہوں تو کیا یہ جائز ہے اس اہم بیان کو سننے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کرنے ہم نے اس سے ملتا جلتا سوال شیخ محمد صالح رحمت اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا کیا خاوند اور بیوی ٹیلیفون کے ذریعے بات چیت کر سکتے ہیں حتیٰ کہ دونوں میں کسی ایک یا پھر دونوں کو ہی انزال ہو جائے ہاتھ استعمال کیے بغیر کیونکہ یہ حرام ہے ایسا ہوتا رہتا ہے کیونکہ ہمیشہ سفر پر رہتا ہے اور ہم ایک دوسرے کو چار ماہ کے بعد ہی دیکھ سکتے ہیں شیح رحمت اللہ علیہ کا جواب تھا جی ہاں یہ جائز ہے جی ہاں یہ جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں پھر سوال کیا اگر مشت زینی کے ساتھ ہو تو پھر جواب دیا ہاتھ استعمال کرنا محل نظر ہے ایسا کرنا جائز نہیں لیکن اگر زنا کا حدشہ ہو تو پھر جائز ہے پھر سوال کیا ہاتھ استعمال کیے بغیر کوئی ممانے تو نہیں جی ہاں ہاتھ استعمال کیے بغیر کوئی ممانے نہیں اگر وہ یہ تصور کرے کہ وہ اس وقت اکھٹے ہیں تو اس میں کوئی آر نہیں لیکن اس میں یہ خطرہ ہے کہ اس ملاقات اور جسم کو دوسرے لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں اور پھر ایسا کرنا حرام کام ہے اور پھر ایسا کام کرنا بھی حرام کام کی طرف لے جاتا ہے مثلا مشت زنی وغیرہ کرنا اس لیے اختیاط یہی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مشت زنی سے پریز کیا جائے اگر آپ بھی اپنے کسی مسئلے کے بارے میں ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں میل کے ذریعے یا ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں